آپ لوگ اربوں میں کھیڑنے والے لوگ ہیں لہور کا ماستر پلان آپ دیکھیں اٹھا کے کل ہی چیرمن نیپ کوئی درخواست دی گئی ہے اربوں روپیہ بٹو رہا ہے ادھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں چیرمن نیپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کو ایک اپلیکیشن سبمیٹ کی گئی ہے کہ لہور کا ماستر پلان جو اجلت میں بنایا گیا ہے جس میں گرین ایریاز ختم کر دی گئے ہیں لہور میں پہلی ائر کالیٹی بہت بری ہے نائنٹی سکس سکوئر کلومیٹرز براؤن ایریہ ہے کئی ہزار کنال جہاں پہ ہاؤزنگ سسائٹیاں غیر قانونی بنی تھیں ان کو ریگلرائز کر دیا گیا ہے آپ اربوں میں کھیڑنے والے لوگ ہیں آپ دن رات کرپشن کرنے والے لوگ ہیں وفاقی حکومت کے تحت آل ریڈی آج کچھ لوگ پیش ہونے جا رہے ہیں فائیے میں آپ کے نوٹس میں ہوگا جو کروڑوں روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے مونس علیہ صاحب کی اکاؤنٹ سے پریزر علیہ صاحب کی اکاؤنٹ سے وہ بھی تحقیقات جاری ہیں حساب تو دینا پڑے گا نا اس والدہ کے بچوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا آپ کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں حساب بھی دینا ہوگا جواب بھی دینا ہوگا کل رات کوشش کی گئی کہ ان کے گرفتاری بھی ڈال دی جائے مگر بروقت مثل مکمل نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری نہیں ڈالی گئی غزب خدا کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کسی قسم کا ان کے پاس کوئی شواہد ہے نہ کوئی گواہ ہے اور میں مدسر نظیر کو اور احسن کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں پرامن لوگ ہیں اور کسی قسم کا کبھی بھی نہ ریکارڈ ہے نہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث رہے ہیں ان کی والدہ صاحبہ ایک بیوہ خاتون ہیں جو سکول ٹیچر ریٹائرڈ ہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں میرے میں تو حمد نہیں ہے کہ میں مزید ان کو فیس کر سکوں کہ جس ماہ کے دو بیٹے پنجاب پولیس اٹھا لے اور اس کے بعد ان کی نہ گرفتاری ڈالے نہ ان کو عدالت میں پیش کرے اب پتہ نہیں وہ ان کو کس حال میں رکھا گیا ہے کہاں رکھا گیا ہے کیوں رکھا گیا ہے یہ جس طرح نانہ سناؤلہ خان پہ منشیات ڈالی گئی تھی وہ روشات بھی جاری ہے کہ پنجاب پولیس میں غلام احمود ڈوگر نامی آدمی میں زیادہ اس کو جانتا نہیں ہے کوئی قبضہ گروپ ٹائپ جس کے خلاف دوزار بارہ کی ایک رپورٹ ہے کہ یہ قبضے کرتا ہے اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتا ہے اور بطور جی آئی ٹی کے ہیڈ کے کیونکہ کوئی آگے پیش رکھت نہیں ہو رہی تو اس نے یہ دو بھائی مدسر اور حیثن جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کو حفظے بیجا میں رکھا ہوا ہے کیا کوئی قانون ہے اس ملک میں کیا کوئی ذابطہ ہے کیا غلام احمود ڈوگر جیسے یونیفارم کے اندر جو ڈکیت ہیں ان کو پوچھنے والا ہے کوئی کیا آپ نے ایک ماہ کے دو بچے اٹھا لیے بغیر گرفتاری کے بغیر قانون کے بغیر ذابطے کے تو یہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ غیر قانونی حراست میں لوگوں کو رکھیں انہوں نے پرائیوٹ جگہوں پہ ڈیٹینشن سیل بنائے ہوئے یہ ذاتی جیلیں ہیں اس ڈاکو راج میں جہاں پہ پرویدلائی وزیراعالہ ہے کہ اس کا بیٹا امران خان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسے مظلوم لوگوں پہ وہ مظالم ڈھاتے ہیں یہ بہت طاقتور لوگ ہوں گے اربو روپیہ ہوگا مگر اس ماہ سے آکے کوئی پوچھے کہ جس کے بچے گھر نہیں آئے ہیں ایک بیٹا دو ماہ سے نہیں آیا ایک بیٹا دو ہفتوں سے نہیں آیا پوچھیں آکے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے روز جب وہ دیکھتی ہے کہ گھر خالی ہے اور دونوں بیٹے جو ہیں وہ کہاں ہیں یہ پنجاب پولیس مسنگ پرسنز کا کیس بنانا چاہتی ہے میں آئی جی صاحب سے موضبانہ گزارش کروں گا کہ اس کا نوٹس لیں یہ کام نہیں چلے گا کوئی الزام میں ہمیں بتائیں ہم فیس کریں گے کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہمیں بتائیں ہم ٹرائل فیس کریں گے آپ نے گرفتاری ڈالنی ہے ڈالیں ہم ریمانڈ کی اپلیکیشن جو ہے اس کو اپوز کریں گے مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دو بے گناہ مظلوم لوگوں کو اٹھا لیں اور آپ کو کوئی نہ پوچھے یہ روش اپنی چلے گی غزب خدا کا آپ لوگ ارموں میں کھیلنے والے لوگ ہیں لاہور کا ماستر پلان آپ دیکھیں اٹھا کے کالی چیرمن نیب کوئی درخواست دی گئی ہے ارموں روپیہ بٹو رہا ہے ادھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میں چیرمن نیب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ کو ایک اپلیکیشن سبمیٹ کی گئی ہے کہ لاہور کا ماستر پلان جو اجلت میں بنایا گیا ہے جس میں گرین ایریاز ختم کر دی گئے ہیں لاہور میں پہلی ائر کوالیٹی بہت بری ہے نائنٹی سکس سکوئر کلومیٹر براؤن ایریہ ہے کئی ہزار کنال جہاں پہ ہاؤزنگ سسائیٹیاں غیر قانونی بنی تھے ان کو ریگلرائز کر دیا گیا ہے آپ ارموں میں کھیلنے والے لوگ ہیں آپ دن رات کرپشن کرنے والے لوگ ہیں مگر خدا کا واسطہ ہے اس مظلوم ماں کی آس سے ڈھریں جس کے آپ نے دو بیٹے اغوا کیے ہوئے ہیں اور ایک مسنگ پرسلز کا کیس آپ نے پنجاب میں بنایا ہوا ہے جب تک یہ دونوں بچے یا تو آپ پیش نہیں کرتے یا ان کو رہا نہیں کرتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہماری جدو جہد جاری رہے گی اور ہر فورم پہ جائیں گے اس کے بعد ایک وفت کی صورت میں احسن اور متصر کی والدہ صاحبہ ان کی اہلیہ کے ساتھ اور چند وقلہ کے ساتھ ہم آئی جی پنجاب کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ اس سارے معاملے میں آئی جی پنجاب بینگ ہیڈ آف پنجاب پولیس وہ بھی جواب دیں ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسی روش ہے کہ جہاں پہ آپ پولیس جو ہے وہ لوگوں کو اغوا کرنا شروع ہو گئی ہے صرف اس لیے کہ منسلائی عبران خان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے خوشامت کرنی آپ کریں آپ نے اس کے قدموں میں بیٹھنا ہے آپ بیٹھیں آپ نے اس کے پیر چھونے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا ضرور کریں لیٹ جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہمارے بھائی واپس کریں اس ماہ کے دونوں بچے واپس کریں ورنہ وفاقی حکومت کے تحت آل ریڈی آج کچھ لوگ پیش ہونے جا رہے ہیں ایف آئیے میں آپ کے نوٹس میں ہوگا جو کروڑوں روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے مونسلائی صاحب کی اکاؤنٹ سے پولیزلائی صاحب کی اکاؤنٹ سے وہ بھی تحقیقات جاری ہیں حساب تو دینا پڑے گا نا اس والدہ کے بچوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا آپ کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں حساب بھی دینا ہوگا جواب بھی دینا ہوگا مجھے کو بات کر دیئے اسلام علیکم اسلام علیکم بجال موامن خصوصیت موامن خصوصیت آتا را میڈیا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا